جمرئیل امین شیشے کے بیج میں نکتہ کیسا مکتا ہے جمرئیل امین میں عسیہ یا رسول اللہ یہ مزید ہے مزید یعنی میدان مزید ہے فرمایا یہ کاما ہے فرمایا یہ جنتوں سے اوپر ہے سو جنتیں ہیں تحت اقبالہ ایک جنت اور دوسری جنت کے بیج میں آسنان و زنین کے برابط فاصلہ ہے اس طرح فرمایا سو جنتوں سے اوپر یہ میدان مزید ہے اور اس کے اوپر ارشے برید ہے اللہ کا عرش ہے نیچے مزید ہے اس کے نیچے جنتیں ہیں یہ میدان مزید کیا ہے فرمایا یہ وہ میدان ہے میں جمرئیل ہزاروں سال قسم رونا بیرا میں نے اس کے انتہا کو معنی نہ کیا یہ بہت بڑا میدان ہے اللہ نے اس کو تیار کراتا ہے اس میں کیا چیز ہے فرمایا اس کا گاس بھی سوپید ہے اس میں خشک بھی سوپید ہے اس کی ملچی بھی سوپید ہے اس میں چمک بھی سوپید ہے اس میں جو بھی چیز ہے وہ سوپید بھی سوپید ہے ہر حق دیکھو یعنی ہر جنتے کے دن وہاں اللہ کریم سب کے لئے تخت لگائیں گے سب کے لئے تخت لگائیں گے جتنے جنتی ہے سب کو کھلایا جائے گا کہ آج اللہ کے دیدار کا دن ہے وہ سارے جنتی وہاں آ جائیں گے وہاں ممبر لگیں گے وہاں میدان مزید کے شام کے مناس جو ممبر ہے انبیاء کے لئے ممبر لگے گی جبرئیل امیر نے فرمایا وہ شکر گول دائرے میں ہوگا اور گول دائرے میں سارے جنتی بیٹھ جائیں گے اور انبیاء اس سے بلند کمتوں پر بیٹھ جائیں گے اور جنتیوں کے لئے بھی تخت بچھا دیے جائیں گے پھر وہاں اس جنت کے اندر بارش ہو جائے گی مطر کی بارش کشکو کی بارش وہاں سب کو جب کشکو لگے گی اس کے بارے بھر سبور نظر دعوت علیہ السلام سبور کی تلاوت اللہ کے حکم سے کریں گے حضر نبیاء علیہ السلام سورہ یاسیم کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد رب الرحمن سورہ انعام کی تلاوت کریں گے اور پھر اللہ کی طرح سے اعلام ہوگا اے جنتیوں میرے جو قرآن نے ہم سے وعدہ کیا میرے نبی کی زبان سے جو تمہیں وعدے لیے ہیں کیا وہ وعدے ہم نے حق پائے جو جنتوں کے میرے وعدے قرآن کے شکر میں نبی کی زبان نے تمتشان سے کیے تھے جو سارے جنتیوں یق زبان ہوگی کہیں گے رب بیلہ اظہار ہم نے وہ سکھ چھپایا اللہ کریم اعلام کروائیں گے اور مجھ سے چاہو کسی نے اس میں اعلام کو عظیب کہتے ہیں یعنی اور زیادہ مجھ سے مانگو اور زیادہ مانگو تو سارے جنتی کریں گے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ایک ہمیں جنت کے لئے فرمایا مالا عین و عار ولا عزم و سمع ولا خطا حالا قرآن و بشر فرمایا کہ اللہ نے میرا بندو جنت میں نے ایسی بنائی ہے یعنی تمہارے فیان میں وہ چیز ہے یعنی تمہارے فکر میں وہ چیز ہے یعنی کسی آنکھ نے وہ چیز دیکھی ہے یعنی کسی کاؤں نے اس کے مطالب اس کی تعریف سنی ہے یعنی تمہارے سوچ سے واہ وراہ وراہ تمہارے عمل و قرر سے واہ وراہ تمہارے نکاحوں سے بلند و بالا تمہارے قلعہ کے سماعت سے دو 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 یعنی عزیوں سے عزیم جگہ میں نے تیار کراتی ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا و ازا راہیتا سم راہیتا نقینا و ملکا قبیرا فرمایا میرے بندے ایک تعریف تیرے سمجھ میں نہیں آئے کی ہم میرے سکھ و شعبیات جیسوں کے ساتھ جنب کو تشبیلی ہے لیکن جنب کی حقیقت تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کی ہے فرمایا میرا بندہ جب تو آئے گا وہاں دیکھے گا وہ بہت بہت شاہت ہے بلند و عالی محامات میں نے تیار کرنا کی ہے جو سارے جنب کی کہیں گے قبیرا جو ہمارے فکر میں لدی وہ بات وہ آپ نے ہمیں نامات اتا کر دیئے جو ہم نے لدے کہ وہ آپ نے اتا کر دیئے جن کے مطالب ہم نے نہیں سنا وہ سکھو کچھ اتا کر دیا اب اپنی رضا اتا کر دیو ہم سے راضی ہو جاؤ اللہ تعریف کے طرف سے اگر شاہت ہو دا اگر میں راضی نہ ہوتا تم جنت میں داخل نہ ہو سکتے تھے جیسے کہ خافر خافر نہیں ہوئے میں نے تمہیں داخل کر دیا اور چاہو کیا چاہتے ہو کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی تمہیں طلب ہے کون سی تمہاری خواہش کوری نے دی ہے تو سارے جنب کی زبان ہوئے کہیں گے رب بیرہ اعزان سب کچھ پورا ہے سب کچھ پورا ہے کیونکہ جب دستہ کان پر کس رکھ جاتی ہے چیزوں کی پھر انسان کو پڑھتا نہیں چاہتا کس چیز کی کمی ہے کس رکھ کے طرف انسان دیکھے مقاصر ہوتا ہے وہاں جنب کی کہیں گے اللہ سب کچھ ہو گیا پھر آپ اس میں کہیں گے چلو اہلِ قرآن سے پوچھتے ہیں علماء سے پوچھتے ہیں علماء سے پوچھتے ہیں کہ کون چیز باقی ہے وہ کیا چیز اللہ سے مانگے علماء سے پوچھا جائے گا علماء کہیں گے اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا وجو ہوئی یونکی دن ناظرہ کل اراظرہ ناظرہ آمیدان مزیم کے دو تازہ چہرے صدیتی شہدہ صالحی جنتی علماء